نحمد ہوا نسلی علی رسول ہیل کریم اما بعد میرے دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ چگل کھوری کتنا بڑا گناہ ہے کسی کی چگلی لگانا کتنا بڑا گناہ ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چگل کھور جنت میں داخل نہیں ہوگا میرے دوستو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں ایک شخص اپنا گلام بیچنے کے لیے بازار لے کر کے آیا اور وہ آواز لگا رہا تھا کہ میرا گلام بہت ہی باکمال ہے اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں کوئی بھی عیب اس کے اندر نہیں ہے سوائے ایک عیب کے وہ عیب کیا ہے وہ ہے کہ کبھی کبھی وہ کسی کی چگلی کر دیتا ہے کبھی کبھی کسی کی چگلی لگاتا ہے تو ایک شخص بازار گیا وہ گلام خریدنے کے لیے ہی گیا تھا وہ جب اس گلام کو دیکھتا ہے اس کے اندر ساری خوبیاں پاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ صرف چگل کھوری تو ہے یہ عام سی بات ہے ہر کوئی کرتا ہے چگل کھوری یہ کوئی بڑا عیب نہیں ہے یہ سمجھ کر اس آدمی نے اس گلام کو خرید لیا خرید کر گھر لیا آیا گھر لانے کے بعد تو کچھ دنوں تک تو وہ ٹھیک ٹھاک رہا صحیح سالم رہا لیکن اس کے اندر جو بری عادت تھی چگل کھوری کا وہ زیادہ تندر برداشت نہیں کر پایا اس کے اندر کا جو کرتب تھا جو عیب تھا وہ باہر نکل کر آنے لگا تو وہ اپنے مالکن کے پاس یعنی جو آدمی خرید کر لیا تھا اس گلام کو اس آدمی کی بیوی کے پاس جاتا ہے جا کر کہنے لگتا ہے کہ تمہارا پتی تمہارا شوہر ان کا دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات ہے دوسری عورتوں کے پاس آنا جانا رہتا ہے اور ان قریب وہ تمہیں چھوڑ کر ان عورتوں سے نکاح کر لے گا یہ چگلی لگاتا ہے یہ بات سن کر بی بی پریشان ہو جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے اور سوچتی ہے اب میرا کیا ہوگا اسی گھبراہٹ کا فائدہ اٹھا کر یہ گلام جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں اس کا علاج جانتا ہوں میں اس کا طریقہ جانتا ہوں بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جب آپ کا شوہر رات کو سو جائے گا تو اس وقت آپ اس طرح سے ان کا ایک دو ڈاڑی کا بال کٹ کر اپنے پاس رکھ لینا یہ بات سن کر عورت کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے اس کام کو میں آج ہی رات انجام دوں گی ادھر گلام باپس آتا ہے آنے کے بعد اپنے مالک سے جو اس کو خرید کر لیا تھا اس سے آ کر کہتا ہے کہ میرے آقا آپ کی جو بیوی ہے ان کا دوسرے مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے یہ سنتے ہی شوہر کو گصہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے گلام کے اوپر بھڑک جاتا ہے کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میری بیوی کے اخلاق اچھے ہیں میری بیوی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے یہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی یہ سن کر گلام کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے آج رات آپ دیکھ لینا وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے گی یہ سوچ کر شوہر بھی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے مالک تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور وہ رات کو سوتا تو ہے لیکن جھوٹ موٹ کا سوتا ہے صرف آنکھیں بند کر کے سو جاتا ہے اور ادھر بیوی اپنا کام کرنے کے لیے ڈاڑی کاٹنے کے لیے اس طرح لے کر آتی ہے آنے کے بعد جیسے ہی اس طرح ڈاڑی پر لگاتی ہے شوہر اس کا ہاتھ پگڑ لیتا ہے پگڑنے کے بعد بولتا ہے آج تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئی ہے یہ کہہ کر شوہر اسی اس طرح سے اپنی بیوی کا گلہ کاٹ دیتا ہے اور یہ خبر سن کر بیوی کے گھر والے آتے ہیں آنے کے بعد اس شوہر کو قتل کر دیتے ہیں پھر اس طریقے سے دونوں خاندانوں میں ہمیشہ لڑائی چلتی رہی ہے میرے دوستو یہ وہی چگل کھوری ہے جس کو کوئی عیب نہ سمجھ کر اس آدمی نے اس گلام کو خرید کر اپنے گھر لے کر آیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں خاندانوں میں جنگ چھڑ گئی میرے دوستو اسی لیے شریعت کے اندر چگل کھوری حرام ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ چگل کھور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عیب سے اس چگل کھوری جیسا بڑا گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ